نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے انڈپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو اس کریمبلڈ ایگ بنانا سکھائیں گے جسے انڈا گھٹالا بھی کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں انڈے دو ادت ٹیماتر دو ادت ہرہ دھنیا اور پودینہ دو دو ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا ہری مرچیں چاپ کی ہوئی دو سے تین ادت آئل تھری ٹیبل سپون پیاز دو ادت چاپ کیا ہوا خوشک مسالوں میں سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون نمک حض بھی ضرورت بنانے کا طریقہ سب سے پہلے پیاز چاپ کر لیں ٹیماتر کو بھی چاپ کر لیجئے اور اس کے بعد ہرہ دھنیا پودینہ ان کو سب اچھی طریقے سے کٹنگ کر لیں سب سے پہلے ایک دیکچی میں آئل ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پر ہی رہنے دیں اس کے بعد اس میں چاپ کیا ہوا پیاز شامل کر دیں جب پیاز ہلکا سا سوٹے ہو جائے یعنی اس کی رنگت بدل جائے تو آپ نے اس میں ٹیماتر کو شامل کرنا ہے ٹیماتر بھی تھوڑی دیر کے لیے گل جائیں تو اس میں ہرہ مسالہ جس میں ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں کٹیوی ہیں اس کو شامل کر دیں اس کے بعد اس میں نمک اور لال مرچ شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک علیدہ پیالے میں انڈوں کو توڑ کے پیالے میں ڈالیں اور چیک کرنے کے بعد کہ وہ صحیح ہیں بنائے ہوئے آمیزے میں چولے پہ پکرہ اس میں شامل کر دیں لیکن یاد رہے کہ انڈوں کو شامل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لیں انڈے شامل کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیزنل سبزی ہو یعنی آپ کے پاس کوئی بھی سبزی ہو تو اس کو بھی آپ کٹنگ کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اسی طرح بھی اس ریسیپ کو تیار کر سکتے ہیں انڈے شامل کرنے کے بعد اس کو صرف دو منٹ تک پکائیں اور پھر پراتھے یا چپاتی کے ساتھ گرم گرم تناول فرمائیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریسیپی ختم ہوئی اگلی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی